اے بڑا ترش روئے بڑا بتمیزے ایو دین دا غلان دسیاں تے آخر دسیاں آخر دسیاں اے باقی غلان تے اپنی جاں تے اصل گڑی گلے تے سارے تو بٹی گلے ہی حرام میں قصہ کہانی نہیں سنائی جذباتیں چاہ کے مولویاں ترہاں دھوان دار بیٹنگ کریں دے ہیں کسی تنز نہیں کیتا اللہ دا قرآن میں ایک کاری صاحب حافظ صاحب لار پڑھتے پیا اللہ کیا حرام دے بتا لگا جڑا حضور دا گستاخ ہوئے جڑا حضور چو عیب لبدا بد ہوئے حضور دی گستاخی کرندا بد ہوئے اس تو اے ضرور پچھڑا جائی دے بکی دائیں کوئی گڑھ بڑھ کے نہیں ہوگئی کیونکہ خلال خون والا بندہ میرے مصطفیٰ دے خلاف بولنا دے دورے او گتے حضور دا نا سوالوے اس کی ناک کی جھک جاندی ہیں نا حد ہوتی جب چمی جاندے ہیں جدو قرآن اتریا تھے حضور سنا بھی تا نا ایک گیا گھر ہے اس گھر جا گھل کڑی تلوار تینا آنے سیر پر رکھتے ہیں وہ دی گردن تیرا کیا کھئے اما اے دس مسلمانہ دے نبی میری ہیں نو ہور گلاں میں دس یہ ہیں دس یا دا آئینے تے نو ہوتا مینو ہی پتا ہے میرے جھویں نو آنہ ہوتا مینو پتا ہے بھی میرے جھویں تیجڑی دا ہی گھلے او دا تلو تیرے نارے دس میں حلال گا کہ حرام گا مہاں کیا پتر تو ایڈا ہو گیا سردار ہے بڑا بڑا بند ہے بڑا امیر آدمی تین مجھے جلک ہے اس نے کہا میں کوئی اورا نہ دینا قطع نہ ہی مننا مسلمانہ دے نبیہ کے اعبامے میں مخالفہ مگر اس گلنوں کے جارنا کہ کائنات اُلٹی ہو سکتی ہے سمندر خوش پہ ہو سکتینا دریاء پتھے بیہ سکتینا پہاڑ اپنی جگہ چھڑ سکتینا اسمانے جھولیاں پہ سکتینا زمین ختم ہو سکتی مگر محمد دی زبان جھوٹ نہیں بہتا اے کافر مگر مند ہے مسلمانہ دے نبی جھوٹ نہیں بہتا مسلمانہ دے نبی دے مندر آلے اللہ خیر کرے اوہ ساتھ دے نیڑے دے سانڈے سمیت اللہ خیر سوکت رکھے میرے نبی دی سب تو وڈی شان کی ابو جاو تک مند ہے اصل سارے خلط ہو سکنے ہیں محمد جھوٹ نہیں بہتا میرے بھائیوں سانڈے ایک تھوڑی کمزوری آگئی ہے اپن چونکہ ملی ہیں اوہ زوکہ لیکن تقریر آپ پہلے سون لئی ہے تھوڑی ہیں جیہے وہ بند دا حض مخراب ہوگے نو نت مٹھی ہیں شہن کھا کھا کے تمہاں حکیم جڑن وہ کور تم میں بھی پتی دین دے میں دینوں ٹھیک کرنا کوڑی ہیں گا اللہ بیرات ایک دوئے نا بیرانا نہیں گا اللہ کوئی نہیں مہمان کوئی آکے کرے اپنے مقاویٹ چاہے جانے ہیں یہ تو مہمان ہو تو ہوئے پتھان میں تو بس بڑا خوش ہوئے ملاقات پہلے بھی ہوئی ہے عزی شریف خان دے ختمتے بھی آئے نوہدوں ہی ہوئی ہے نواب گلوی گلان دس اندر اندر ماشاءاللہ بڑی امت ہے حقیقت بات مہمان